مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات اور دونوں شخصیات پر اس کی اثرات کو امدہ بیرائے میں بیان کیا ہے یہ چالیس اصول دراصل شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے اقوال ہیں اور سارے کے سارے اصول ان دونوں ہستیوں کے باہمی مقالمے پر مشتمل نہیں ناول نگار نے اقوال کو ناول کے بعض دوسرے کرداروں کے ساتھ بھی شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی ہونے والی گفتگو میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پرویا ہے اکیسوہ اصول اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتاؤ ممتاز ہیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں کوئی بھی دو دل یکسان طور پر نہیں دھڑکتے اگر وہ چاہتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسا ہی بناتا چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین و تنقیز کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگار عالم کی قضاء و قدر اور بلند پایا حکمت کی توہین کے مترادف ہیں بائیسوان اصول جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی می قدے میں جا پہنچے تو وہ می قدہ اس کے لیے محراب و مسلح کی صورت اختیار کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی بہکہ ہوا می خوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے می خانہ بن جاتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے ہمارے اندر کا ہے ظاہر کا نہیں صوفی لوگوں کو ان کے ہلیے اور ان کی وضاقتہ سے نہیں جانچتے جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے تئیسوان اصول زندگی تو ایک ادھار کی مانند ناپائدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکا اور نکل ہے صرف بچے ہی اصل حقیقت کی بجائے کھلونوں سے بھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بھی قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے سوفی اپنے روئیوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں چوبیسوان اصول پروردگار عالم کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنے روح میں سے پھونک دیا ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے عمال اس خلیفہ جیسے ہیں یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے اپنے اندر دریافت کریں پہچانیں اور اس کے ساتھ جائیں پچیسوں آصول جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں اسی لمحہ موجود میں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب بھی نفرت حسد اور چگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کی زد میں ہوتے ہیں کیا اس سے بھی بتر کوئی دوزخ ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بہت غالط اور برا کام سرزت ہو گیا ہے اس شخص سے پوچھ کر دیکھو وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے جب اس پر کائنات کے دریجے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ گرب کی حالت میں عبدیت کے اسرار سے ہم کنار ہوتا ہے پوچھو اس شخص سے وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے چھبیسوہ حصول کائنات ایک وجود واحد ہے یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مارائی دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپتا ہوا ہے ہم سب جانے ان جانے میں ایک خاموش مقالمے کا حصہ ہیں کسی کو دکھ نہ دو نرمی اور شفقت کا برداؤں رکھو کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو خواہ ایک بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو الفاظ جو ایک بار ہماری سبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنہ نہیں ہوتے بلکہ ایک لا محدود وصد میں ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقرر وقت میں واپس ہم تک آن پہنچتے ہیں بلاخر کسی بھی آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دھکھ میں مبتلا کر جائے گی اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کے ہونٹوں پر مسکان کا باعث بنے گی ستائیسوں آسول یہ دنیا اس پرفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی ہر آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازِ گشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کرو گے تم تک واپس ضرور پلٹ کرائے گی چنانچہ اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات مو سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گمبیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو چالیس دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات مو سے نکالو بات ہر شئے مختلف محسوس ہوگی کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے ہو اٹھائیسو آنسول ماضی ایک تعبیر ہے ایک نکتہ نظر ہے جبکہ مستقبل مایہ ہے ایک سراب ہے دنیا ایک خطے مستقیم کی شکل میں وقت کے دھارے میں سے نہیں گزر دی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو بلکہ وقت ہمارے اندر سے بتدریج پھیلتی ہوئی لا متناہی کوسوں کی صورت میں گزرتا ہے عبدیت لا محدود وقت کو نہیں بلکہ وقت سے ماورا ہونے کا نام ہے اگر تم عبدی روشنی کے حامل ہونا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور فقط لمحہ موجود میں باقی رو یہ لمحہ موجود ہی سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا 29 حاصول تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے کائناتی موسیقی ہر طرف سے پھوٹ رہی ہے اور اس کے چالیس مختلف درجات ہیں تمہارا مقدر وہ درجہ ہے جس پر تم اپنا ساز بجا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساز تبدیل نہ کیا جا سکے لیکن اس ساز سے جو نغمہ اور جو دھن تم نکالتے ہو اس کا انحسار صرف اور صرف تم پر ہے تیسوہ اصول سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی نہق دھومت لگائی جائے اور ہر سند سے اس پر ملامت کی بچھاڑ ہو تب بھی وہ سبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کے غیر ہو بھی کیسے سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی غیر کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو خود اپنے نفس سے مادوم ہے چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی وحد ساد کی جلوانمائی ہے